دارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیر آزم پر تنقی کی کہا گیس وجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں آپ کو وزیر آزم ہم نے بنوایا آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خٹک کی تنقید پر وزیر آزم اٹھ کر جانے لگے کہا اگر آپ مطمئن نہیں تو حکومت کسی اور کو دے دیتا ہوں تفصیلات جانتے ہیں آئین اوز کے نمائندے ریحان شیخ سے جی ریحان یہ کیا معاملہ ہے تفصیل سے آگاہ کیجئے گا جو بلکل دیکھئے آپ سے کچھ ترقبل وزیر آزم امران صاحب کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں جو ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک جو ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر آزم ساتھ تنقید کی اور کہا کہ آپ کو وزیر آزم ہم نے بنوایا خیبر پختصفہ پر گیس پر پابندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور اس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم بوٹ نہیں دے سکیں گے جس پر پرویز خٹک کی گفتگو پر وزیر آزم اٹھ کر جانے لگے اور وزیر آزم نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں اسی طرح ایک اور رکن قومی سمبلی نور عالم خان ان کا بھی اسی طرح کا رویہ تھا اور انہوں نے کہا کہ کیا سٹیٹ بینک کو خود مختاری کے سلامتی کے دارے متاثر نہیں ہوں گے کیا ہم سلامتی داروں کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات بھی آئی ایم ایف کو دیں گے باجہ کرنا چاہتا ہوں ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جس پر وزیر آزم نے یہ کہا کہ سلامتی داروں کا تحفظ ہر صورت یقینی اور پہلی ترجیح ہے نور عالم خان نے مزید کہا ہمیں حلقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ گیس بجلی پانی دیں کیا مینی بجٹ سے ہمیں گیس پانی بجلی ملے گی اور ارکان کی دانی سے ایک پار پھر مہنگائی کنٹرول نہ کرنے کا شفاہ بھی کیا گیا ٹھیک ہے رہاں شیخ آپ ہمارے ساتھ ٹیلیفر لائن پر موجود رہے گا شوکت پراچہ انکر پرسن تاریخ چودی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت پراچہ سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گی اہم اجلاس تھا اہم معاملات پر گفتگو کرنی تھی اجلاس میں پھر تنقید بھی کی گئی جس پہ وزرعظم جو ہے وہ نالا نظر آئے نراز ہو کر اٹھ کر جانے لگے کیا سمجھتے ہیں اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو یہ اپنی دورہ حکومت مکمل کریں گے دیکھیں پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ان کے دو پانجے نون لیگ میں چلے گیا ہے ان کا بتیجہ پیپل پارٹی میں چلا گیا اور اب وہ خود بھی انکفرٹیبل ہیں بنیادی طور پر جو گیس کا مسئلہ ہے یہ پرویز خٹک کی بات درست ہے کہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اور اس پر باقی خیبر پختونخواہ کے جو پارلمنٹیرینز ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم گیس پرویوز کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو ملتی نہیں لیکن دیکھئے جو خیبر پختونخواہ گیس پرویوز کرتا ہے وہ ٹوٹل انٹرنل پروڈکشن کا صرف تیرہ پرسنٹ ہے صرف تیرہ پرسنٹ خیبر پختونخواہ گیس پیدا کرتا ہے جبکہ سندھ کی جو گیس پروڈکشن ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے یہ میں آپ کو آفیشل فگر دے رہا ہوں سکسٹی پرسنٹ جو سندھ پروڈکشن کرتا ہے اس میں تھرٹی پرسنٹ کنگیومیبل ہے باقی وہ اس قابل نہیں ہوتی عام جو ہماری پائپ لائن دیں کہ ان میں فلو کرتا ہے اب خیبر پختونخواہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں بلکل گیس کی لوڈ شیٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب پہاڑوں کے اس پار اسلام آباد اور پنجاب میں گیس اسٹیشن پہ گیس نہیں مل رہی ہوتی تھی تو خیبر پختونخواہ میں پہاڑوں کے اس پار حریفور ظلہ میں لوگ یہاں سے جا کر اپنی گاڑیوں میں گیس ڈال کے آتے تھے جب گیس سستی تھی تو یہ تو وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ بات ہوئی لیکن یہ بڑی سمبالک بات ہے عمران خان خالی وزیراعظم نہیں ہیں جیسے شاید غاقہ نباسی یا یوسف رضا گلانی صاحب تھے بلکہ عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہے یعنی اگر میں اس کو ریلیٹ کروں کہ جس طرح کی آج پرویز خٹک نے بات کی عمران خان سے کیا کوئی نون لی کا ایم این اے میاں نواز شریف کے سامنے ایسی بات کر سکتا ہے یا مریم نواز صاحبہ کے سامنے ایسی بات کر سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایم اے آسف علی درداری یا بلاول بھٹو درداری کے سامنے یہ ایسی بات کر سکتا ہے آدروائیز دموکریسی میں یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں لیکن پرویز خٹک کا بولنا دیکھیں پہلے نور علم خان بولتے تھے آج بھی وہ بولے انہوں نے اسی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں بہت سارے سوالات کر ڈالے اسی منی بجٹ پہ سوال کر ڈالے پھر احمد جواد آج کل بول رہے ہیں اور بڑا بھرپور بول رہے ہیں شوکر پراجہ ہم نے دیکھا جتنے بھی وزیر ہیں وہ سارے معاملات پر بول رہے ہیں اور غلط تو نہیں بول رہے ہیں پھر وزیراعظم کا یہ رویہ درست تو نہیں نظر آ رہا ہمیں بھی وزیراعظم صاحب تو سمجھتے ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ بالکل کسی طرح کی تنقید یا کسی طرح کے سوال کے لیے وہ جائد ہی نہیں ہے تو وزیراعظم صاحب تو اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ اپنے فالمانی جلاسوں میں اپنے ترجمانوں کے جلاسے میں آپ احمد جواد صاحب کو میں کوٹ کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے جاؤ چڑھائی کرو دوسروں پہ ہماری کارکردگی یہی ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں دوسروں کو کرپٹ ہونے کا تانہ دیں دوسروں کی ہم جو کریکٹر اسیسی نیشن کریں یہ عجیب سی صورتحال ہے پرویز خٹک صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا خود وزیراعظم بار بار کہتے ہیں کہ پانچ سال کی خیبر پختونخواہ کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا تو اس ان پانچ سالوں میں تو پرویز خٹکی چیف منسٹر تھے آج اگر چیف منسٹر سابق چیف منسٹر اور آج کے وزیر دفاع پوچھتے ہیں کہ آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا ووٹ کیسے مانگنے جائیں گے یہی تو اپوزیشن کرتی ہے یہ ہم بالکل جاننا چاہیں گے کہ معاملات اور مسائل اپنی جگہ لیکن یہ طرز عمل جو آج ہم نے دیکھا جو ہم نے پی ٹی آئی کی اور میٹنگز میں بھی دیکھا ہے کہ وزراء بولتے ہیں پی ٹی آئی میں اس کو جمہوری نظر سے دیکھا جائے گا جمہوریت کی بہتری کے لیے لیا جائے گا یا اس کے برقس فیصلے ہوں گے انٹرنلی دیکھئے جمہوریت کی بہتری کے لیے اب یہ کسی اسٹیبلش دموکریسی میں ایسی بات ہو تو ہم مانتے ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ کچھ اور سیمبلز ہوتے ہیں اب یہ سیمبلز کہاں لے کے جائیں گے اس سیٹسفیکشن جو ہے مثلا آج جب یہ ووٹ ڈالیں گے لوگ ابھی تو ایک سو چوالیس پارٹیمانی پارٹی میں موجود تھے تعدیوں سمیت ایک سو بہتر کا ووٹ چاہیے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے وہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کے آؤٹ نمبر ہو جائیں زیادہ نمبر ہو جائیں اور گورنمنٹ کے کم رہ جائیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے اور پھر اندر اس طرح سے جب کھل کر وزیراعظم کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے تو جو ان کے دلوں میں ہیں وہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے لیکن ناراض ہیں لوگ لوگ اور اس کی وجہ آپ نے دیکھی خیبر پختنخواہ میں جو حالیہ بلدیاتی انتخاب کا پہلا مرہ لہا ہوا یعنی جیجوائی جیت گئی زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی حکومت میں ہوتے ہوئے آٹھ سے نو سال کی حکومت میں ہوتے ہوئے نو سال سے زائد وہ ہار گئے وہاں پر تو یہ ریفلیکشن ہوتی ہے ڈموکریسی میں اور آج جو پرویز خٹک نے سوالات کچھے میں یہ تو نہیں کہتا کہ سلخ کنامی ہوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے خالی اپنا کامیٹ دیا کہ وزیراعظم صاحب اگر ایسے ہوا تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم پھر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے that's very meaningful ٹھیک ہے شوکر پراچہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا تاریخ چودری آپ سے بھی ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ بڑا اہم اجلاس تھا اہم معاملات پر آج جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے لیکن وزیراعظم پر تنقید بھی جو ہے وہ سامنے آگئی ہے پرویز کچک نے جو ہے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر یہی حالات رہے اور اسی طرح کے جو ہے وہ محل رہا تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس سارے معاملات پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پیٹی اے کی جو پارلیمنی پارٹی ہے اس میں اس طرح بھی کیفیت بھی ہے اور لوگ جو ہیں جو پارلیمنٹرین ہیں جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کو جن سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے جواب ان کے پاس بازقات نہیں ہوتی خاص طور پر مہنگائی کے حوالے پر گیس کی کمی ہے ملک میں منی بجٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ بہت سے سوالات لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں بلوزگاری کی کیفیت ہے جب وہ اپنے پارلیمنٹ بسکس کرتے ہیں اپنی کراویٹ ریخلوں میں بتاتے ہیں جب وہ ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے سوالوں کو جواب نہیں ہوتا آپ سے تاریخ صاحب مزید بات کرتے ہیں عزمہ بخاری ہمیں ایسا تلائن پر موجود ہیں نون لیک کی رہنما بہت شکریہ عزمہ بخاری صاحبہ آج ہم نے دیکھا کہ خود ایک اہم اجلاس میں جہاں پر پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر وزیراعظم پر تنقید کر دی وزیر دفاع نے اور کہا کہ اگر معاملات ایسا ہی رہے تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے کیا کہیں گی آپ بہت شکریہ ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے اور یہی بات برملا کہ ان ایم این ایس کو جو نیا پاکستانی بھان خان تقریروں میں دکھاتے ہیں یہ ان کے اپنے لوگوں کو بھی نظر نہیں آ رہا اور اگر وزیر دفاع کو وہ نیا پاکستان نظر نہیں آ رہا جس کے دعویر وہ بھان خان تقریروں میں کرتے ہیں تو اس سے آپ آپ کی پالیوانی پارٹی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بانکی اپنے ہلکوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں یہ تو آپ پچھلے ایک دیٹ فال سے کہہ رہے ہیں اور اب بھی یہ ٹائم ہے کہ جو ایسوں لوگ جو بانکی اپنے اپنے ہلکوں سے ایڈیس ہیں جو آگے اپنے آپ کو عوام کا نمائنگا کہتے ہیں وہ اتحادی جمعاتے ہوں یا ان کی پارلیمنٹری پارٹی ہو ان لوگوں کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ورنہ اس طرح کے پلز اور اس کی حکومت کو کندہ دینے کا مطلب ہوگا کہ آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں اور پھر عوام دشمنوں کے ساتھ عوام کیا سلوک کرتے ہیں یہ ہماری تاریخ نے ہمیشہ بہت کھل کے دکھایا ہے اور اگر وزیر اعتفاق کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی کارکردگی پر اعتراض ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر باقی حالات کیا ہے یہ لگے تھے نکلے تھے نون میں سے شین نکالنے اور شین میں سے بیم نکالنے اور آج خود کی حالت یہ ہے کہ جو وہ بھانبتی کا کنبا ٹیٹ اور روڑا کہیں سے لا کے جوڑا تھا اب اس کے بچھنے کا وقت ہو رہا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ آپ جو ووٹنگ ہونے جاری ہے ایوان میں اس میں آپ کو نمبرز کیا نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کی فیور میں جارہے ہیں معاملہ یا حکومت پاس کروالے گی ٹکھے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتی اگر یہ پاس کرا بھی لیں تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ ہائی ٹائم ہے ان تمام ایمنیز کے لیے اور ہم نے تو ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے تحادی جماعتوں سے بھی کی ہے کہ اس بل پہ ووٹنگ دیں اپنے ضمیر کی آواز سنیں لیکن اگر پھر بھی یہ بل پاس کرا لیتے ہیں تو پھر یہ جانے اور ان کی حلکے کی عوام جانے جن کا رونا یہ رو رہے تھے کہ ہم حلکوں میں نہیں جان پاتے ہیں ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو پھر جب ابھی آج بھی سارے چار روپے دوبارہ بجلی کی جو ہے پر یونٹ قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور اس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ اب یہ دو دن بات ہونے والا ہے اور یہ جب ساڑھے تین سو سے پانس سو روپے کے جو یہ ایک ٹیکس لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے پھر عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا حال کریں گے یہی تو میں کہتی ہوں وزیراعظم ذرا نکلے نا باہر لوگوں کے بیچ میں یہ ذرا ڈاڈوں کی ہزار سے باہر لیکن کے دیکھیں آپ تو خود میڈیا پر ازمہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہوئے گا وزر دفاع پرویس خٹک نے جو ہے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا تھا سب سے پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں جلاس میں سر آپ کی حماد حضر صاحب سے کوئی سر تھوڑی تلک لانی گئے گیس کے ماملے پر سر آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے جلاس میں نے صرف بات کی اپنے حق کی سر کیا باہر خیالے سے آپ کی علماء صاحب تنخید ہوئے سے جس طرح سے ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جہاں انہوں نے وزیراعظم سے ڈائریک سوال پوچھ لیا کہ ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں جس کا سارا بیکگراؤنڈ موجود ہے وہیں پر صحافی سے گفتگو کی دوران انہوں نے دیگر معاملات کا جواب دینے اس کی چارٹ محسوس کی اور کہا میں تو سگریٹ پیتا ہوں باہر گیا تھا کیا کہیں گی وہ دیکھی جی پھر وہ ایک ہوتا نا کہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کو کرنی پڑتی ہے اور سیاستدان کو یہی تو بات ہے کہ سیاستدان بہت اچھے ایکٹر بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات ہو رہے ہوں اس سے مختلف اس نے کر کے دکھانا اور بتانا ہوتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف خیبر پخصونخواہ میں گئے سے پرابندی ہے ہم پنجاب والے بھی اسی عزیت کا شکار ہیں اور وہ ان کی نالائکی اور ناہلی کی وجہ سے ہے اگر یہ ٹائملی الانٹی کا معاہدہ کر لیتے اگر ان کا ٹینڈر جو ہے وہ پروپرلی ٹائملی ہو جاتا جو ہم نے ان کو دست بنائے بس اسی ٹرمینل پر یہ دس کارگو سے زیادہ یہ پڑھا نہیں سکی اپنی کے پیسی اور آج پورا ملک اس کا خمیازہ بگت رہا ہے وہ عدویات کی بات ہو وہ آٹے کی بات ہو وہ چینی کی بات ہو کہاں کہاں روئے عام آدمین کو اور یہ ابھی آپ دیکھئے گا یہ ایک شروعات ہے اور اگر تو جس نے سیاست کرنی ہے اس کو پی ٹی آئی کے چندے تلے سیاست کرنے ناممکن ہو جائے گا اس ملک کے اندر اس بجٹ کے اس بل کے پاس ہونے کے بعد اور پھر یہ ہے کہ وہ عمام جانے جیسے میں نے کہا اور پھر یہ لوگ جانے ان کے ساتھ لوگ کریں گے کہ آپ بدواؤں والی اور گالیوں والی سوچی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں وہ علاقہ بات ہے کہ آپ لوگ نہیں ظاہر ہے چلا پاتے لیکن جو بدوائیں اور گالیاں ان کو لوگ دے رہے ہیں گلی محلے کے اندر ابھی اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا ازمہ ہماریسہ ٹیلف لائن پر موجود رہے گا شوقت پر آجا آپ نے پرویز خٹک کی وہ سوج بھی سنی ازمہ بخاری کی گفتگو بھی سنی کیا کہیں گے آپ دیکھیں صورتحال میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی گھنبیر اس لیے بھی نظر آ رہی ہے میں پھر کہوں گا کہ پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں ایک سو چوالیس لوگ تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وزیر آدم عمران خان آ رہے ہیں ایک تو نمبر پورا نہیں ہوا اور دوسرا پھر پرویز خٹک کی طرف سے اتنا بڑا یہ سٹیپ لینا اور یہ بات دروس ہے عظمہ بخاری صاحبہ کی کہ پولیٹیشن بات کرتے ہیں بات کو گما دیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ تھوڑی کہیں گے باہر آ کر کہ جی میں واقعی ناراض ہوں لیکن حماد اذر کے ساتھ ان کا اندر جو طلق کلامی ہوئی وہ تو حقیقت ہے گیس کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگ بار بار یہی کہتے ہیں یعنی پہلے وہ بجلی کی روائلٹی پر بات کیا کرتے تھے جب سے یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد این ایف سی ایوارڈ آیا تو اس میں اب وہ بجلی کی روائلٹی پر وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا جو حق تھا مل رہا ہے لیکن گیس کے حوالے سے ان کا ڈسکمفورٹ ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گیس چونکہ ہمارا صوبہ پروڈیوس کرتا ہے تو ہمیں پوری ملنی چاہیے اب وزیراعظم عمران خان تو پورے ملک کے وزیراعظم ہیں وہ سندھ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جانا ان کی حکومت نہیں ہے پنجاب جیسے عزمان بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب والوں کو اچھا ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ جو پرویس کھٹک نے ایشی اٹھایا ہے گیس کے حوالے سے تو پنجاب میں بھی گیس نہیں ہے سندھ میں بھی گیس نہیں ہے اور کے پی میں بھی جو ہے وہ گیس کی قلت ہے تو تمام معاملات کو ہم نے دیکھا ہے تو وزیراعظم نے پھر نرازگی کا کیوں اظہار کیا ہے پرویس کھٹک کو جواب کیوں نہیں دیا ہے یا اس کے حل کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل کیوں نہیں دی جا رہی ہے دیکھیں جب ایک کابینہ کے سینئر وزیر اطراز اٹھائیں گے تو یہ تو ایک بہانہ ہوگا نا خالی اس کا یہ بھی مطلب لیا جانا چاہیے کہ گیس کا معاملہ اٹھانا ایک بہانہ ہونا چاہیے جس طرح سے ایک طوفان آنے والا ہے پاکستان کے اندر معاملہ تو وہ بروڈر ہے گیس کا معاملہ نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ جتنا ایک جیسے ایم کیم نے کہا کہ ہمارے گیارہ مطالبات ہیں وہ مانے جائیں منی بل سے نکالے جائیں شیخ رشید نے کہا کہ فلا فلا چیزیں بروڈر ایشو گیس نہیں ہے گیس کا معاملہ مجھے یاد ہے ایک بار کابینہ میں آیا تھا وزیراعظم نے باقیدہ ایک کمیٹی بنائی تھی وہ کمیٹی کدھر بنی کمیٹی کیسے بنی اس کی ریپورٹ کدھر ہے کوئی پتہ نہیں کابینہ میں ایک دن پرویس خٹک صاحب نے یہ بات کی تھی لیکن آج کا دن آج کے دن میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایس کی ڈکٹیشن پہ انہوں نے یہ مینی بجٹ پیش کرنا ہے اور بن پاس کروانا ہے جس پر دو دن سے بیعت بھی کروائی جا رہی تھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع ایسا نہیں تھا موقع تو تھا اپنے ایم این ایس کو راضی کرنا پرویس خٹک کیبنٹ کے ممبر ہیں وہ نورالم کو سمجھاتے وہ دوسرے ایم این ایس کو سمجھاتے پرویس خٹک صاحب آپ کو یاد نہیں تعدیوں سے مداقرات کرنے جایا کرتے تھے اینکیم جب کبھی ناراض ہو رہی تھی تو یہ کراچی بھی گئے تھے جہانگیر خان ترین والے معاملے میں بھی یہ بات آگے کیا کرتے تھے لیکن وہ آدمی جو دوسروں کو منانے کے لیے اس حکومت کے ساتھ رکھنے کے لیے محنت کیا کرتا تھا آج وہی آدمی اگر کھڑا ہو کر کہے کہ جی وزیراعظم صاحب اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یہ یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تائیمنگ سیاست میں تائیمنگ جو ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور آج کا دن اپنی ناراض کی کا اظہار کرنا جب ایک ایک ووٹ کی آپ کو شدید ضرورت ہے تو وزراء کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں تو this becomes more meaningful حکومت کو معاشی طور پر آگے بڑھنے کے لیے یہ step لینا بہت ضروری ہے عظم صاحبہ جس طرح سے حکومت کے انٹرنل معاملات ہیں کیابنیٹ میں بھی آج اسی لیے سب کو بلائے گیا تھا کہ آج کے اس بلکل کامیاب منایا جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی وزراء اپنے ہی لوگ نالا نظر آئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومتی پالیسی پر جس طرح سے ہمارے ساتھی انکر پرسن کہہ رہے ہیں شوکت پراچا صاحب کہ سب کو ایک لائن پر ہونا چاہیے تھا پرویس ہٹک تو ان میں سے جو لوگوں کو منایا کرتے تھے آج وہی نالا نظر آتے ہیں یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا عظمہ صاحبہ یہ جس بندے نے تو سیاست سے ریٹائرمنٹ لینی ہے اس لیے بڑا آسان ہے کہ وہ آج جو مرضی کر لے لیکن جس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے جس نے ہلکے کی پولیٹکس کرنی ہے وہ آج جہاں کھڑا ہوگا وہ بہت میٹر کرے گا اس کے آنے والے دنوں کے لیے اور یہ بات عمران خان کے علاوہ باقی پوری پالیپانی پارٹی میں سب کو بتا ہے اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ کچھ قبیل فاز میں اور کچھ جو ہے وہ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے پرویس خاتک صاحب کا ایک کمپٹ ٹیول ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی اور عمران خان کار صاحب سے سامنے بھی تو وہ بات کر سکتے ہیں یہ جو بیچارے جو ارگار انہی دوار سے پور پہ آئے ہوئے ہیں جن کو جڑا جڑا سے جو ہے وہ پکڑ کے لائے گیا تھا وسیط اور مفاد میں ملک اور قوم کے وہ تو بیچارے ابھی بولی نہیں رہے ان کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ مجھے درست فرمائیں گے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیراعظم ہے جو اپنی ہی کیابنٹ کے اتنے بڑے اتنے اہم موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنی کیابنٹ کے ایک سینئر وزیر کے جو ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہو رہا ہے تو اور عدم اعتماد کسے کہتے ہیں اور عدم اعتماد کیا ہوتی ہے جو اس حکومت کے اس کے اوپر ہو رہی ہے اور جو اس میں امپورٹنٹ بات دوسری آخری ہے کہ ہمیں ان حالات میں لانے والا کون ہے کیا جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر جو رسٹکشنز لگائی ہیں جو ہمارے اوپر ابھی انہوں نے ہمارے سے معاہدہ نہیں کیا یہ یاد رکھیے گا ابھی معاہدہ سے پہلے وہ اپنی شرطیں بنوارے ہیں اگر جو ہے وہ ان حالات میں عمران خان صاحب کو انٹریبیو ایک موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل غلطی ہوئی ہمیں ٹائم لی جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس ان کی تمام تر غلطیوں کو سزا ملک بکت رہا ہے یہ تو کہہ کہ غلطی ہو گئی موہ بنا گئی گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کی غلطیاں مری میں لوگوں نے بھکتی ہیں باعث جانوں نے ان کی غلطیاں بجلی اور گیس کی چوری کی شکل میں ہم نے بھکتی ہیں ان کی غلطیاں جو ہے وہ چینی کے سکین میں ہم نے بھکتی ہیں تو اب ان کو کہاں کہاں پرداشت کیا جا سکتا ہے کہاں کہاں ان کی جو ہے وہ نلائکیوں پر کوئی پردے ڈال سکتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ اب تحانی مزید چلے گی اور جو ہے وہ اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گی کہ پالیوانی پارٹی کے اندر ابھی ایک وزیر بولا ہے وہ وقت قریب نہیں ہے کہ جب بہت سارے امین ایز امپی ایز وہ پہلے بولتے تو خیر پہلے بھی چین بچارے امت کرتے تھے لیکن اب آج کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج یہ بالپاس ہو گیا تو یہ بولے نہ بولے ان کے حلقوں کی عوام ضرور بولے گی ازمہ جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک لمبی شکایتوں کی لسٹ جو بتائی ہے اور وہ سب ہی جانتے ہیں کہ دن بہ دن جو شکایتیں ہیں وہ عوام کی بڑھتی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امراند خان اپنی دورہ حکومت مکمل کریں گے یا پھر آپ لوگ ان کو پھر چلتا کریں گے کیا سمجھتی ہیں آپ دیکھیں میری ذاتی کہ اس کی بات ہونا تو وہ بات یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہمیں بھی گالیاں پڑھتی ہیں صرف اس لیے کہ عام آدمی کی نفرت اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس حکومت سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا گرہ بان پکڑ کے ان کو نکال دینا چاہیے جو ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے اور ایک جمہوری سیاسی جماعت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گرہ بان سے پکڑ کے انکال دیں لیکن ان کی ایک اسپیکٹیشن ہم سے اب یہ ہے کہ ہم عمران خان کو گردن سے پکڑ کے ان کو جو ہے وہ نکال کے باہر کر دیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس جیسا نلائک وزیراعظم جو ہے وہ مزید برداشت کیا جائے سو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اور اس کے لیے جو اتحادی ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا میں آج بھی کہہ رہی ہوں اتحادیوں کو جو یہ عادت پڑی دی ہے جو لائن کے دونوں طرف کھیلتے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں ہو سکتا یا آپ جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہوں گے یا یزید کے ساتھ ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ دونوں طرف کھیلیں گے جی کہ ازمہ آپ ہمارسہ چالف لائن پر موجود رہے گا تاریخ چودری آپ سے جانا چاہیں گے لائن کے دونوں طرف جو ہے وہ نہیں کھیلا جا سکتا ایسا کہنا ہے ازمہ کا کیا کہیں گے آپ مزید اس پر جی تاریخ چودری خالباً تاریخ چودری صاحب سے ہونا رابطہ ہے اس وقت بحال نہیں ہے جی شاکست پراجر صاحب جس طرح سے ازمہ مخاری کہہ رہی ہے کہ اتحادیوں کے بارے میں کہ وہ لائن کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں لیکن ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اتحادیوں کا رویہ کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے وہ اپنی کچھ چیزیں منواتے ہیں کچھ چیزیں سامنے رکھتے ہیں وہ ماضی میں بھی اتحادی رہے ماضی کی حکومتوں پر بھی تنقید کرتے رہے اور حکومتوں میں بھی بیٹھے رہے یہ بالکل اتما بخاری صاحبہ کی بات صحیح ہے کہ جب یہ لوگ پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے تو اسی طرح کے ڈیمانڈ رکھتے تھے اتما بخاری صاحبہ پھر نون لیگ میں آئی تو یہ لوگ جب نون لیگ کے ساتھ خاص طور پر ایم کیم والے تھے تو یہ بھی اسی طرح ڈیمانڈ رکھا کرتے تھے اس لیے یہ بات ان کی درست ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ بنوا لیں گے مثلاً چودری مونی صدائی صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان تو شاید میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے پھر ابھی مری والا جب سانے ہوا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا حکومت پر زماندار ڈالی پرسوں وزیراعظم عمران خان نے ان کو بھلا لیا ملاقات ہو گئی تو دیکھنا یہی ہے کہ آج ایم کیم اور کاف لیگ والے ووٹ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی والے ایک تو رہ جائیں لیکن یہ اتحادی ووٹ دیں گے ان کو اتحادیوں کو منانا ان کو آتا ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ڈیمانڈ وہ پیٹس اینڈ پیسز میں حکومتیں بھی بڑی سیانی ہوتی ہیں ساری ڈیمانڈ ایک ہی بار مانتی نہیں ہیں آدھی مان نہیں کچھ رہ گئی تاکہ اکلی بار پھر جب بجٹ پاس کرنے کی باری آئے یا کوئی اہم قانون سازی کی باری آئے تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے اتحادیوں کو پھر راضی کر دیا جائے لیکن اصل معاملہ دیکھیں پھر کہوں گا براؤڈر ہے براؤڈر ہی ہے کہ ویدین پی ٹی آئی ڈسکمفرٹ ہے مثلا پرویز خٹک کہتے ہیں کہ جی میں نے تو قابلہ میں بھی اب وزیر خزانہ شوکت ترین کو میں نے ان سے مجھے وہ مطمئن نہیں کر سکے پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر آدم نے غیر منتخب لوگوں کو اپنے اردگرد بٹھایا ہوا ہے یہی بات احمد جواز کہہ رہے ہیں کل پرسوں سے احمد جواز جو ان کی پارٹی کے ایک پلر تھے پارٹی ہوتے دار سے وہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں اپوزیشن تو پہلے ہی کہتی ہے کہ سارے امپورٹیڈ ہیں امپورٹیڈ آ جاتے ہیں وہ مال بناتے ہیں مال بنا کے بیگ اٹھا کے ندیم بابر کی طرح ڈاکٹر زفر مرزا کی طرح وہ باہر چلے جاتے ہیں کسی سے نہیں پوچھا ندیم بابر کی وجہ سے جو ستر عرب روپیہ ادھر ادھر ہوا پچھلے سال اس سے پچھلے سال تیل جب نہیں مل رہا تھا پوری دنیا میں جب تیل مفت تھا تو لوٹا تو پاکستانی قوم گو گیا ایک موٹر سیکل والے سے لے کے صدوکی والے سے لے کے رکشے والے سے لے کے چنگچی والے سے لے کے بڑی گاڑیوں تاک ٹرک جو ہیں پاکستان میں تیل تھا ہی نہیں اور مہنگا بلیک میں مل رہا تھا یہی بات خاد کی ہے بجائے اس کے کہ فٹی آئی کی حکومت عوام کے مسائل حل کرے مثلاً خا یہ ابھی پریس کانسنس کی تین چار دن پہلے تین چار بزرانے ہماد ادھر صاحب بھی موجود تھے وہ کہتے ہیں خا تو بہوت ہے اس ملک میں پھئی اگر بہوت ہے تو مل کیوں نہیں رہی بلکہ میں نے خود لائنیں دیکھی ہیں میں خود ٹریول کیا ہے پچھلے دنوں میں نے خود لمبی لمبی دیاتیوں بچاروں کی لائنیں دیکھی ہیں بغیر آئے دو سبح سبح سردی میں آگے لائنوں میں لگتے ہیں بلیک پہ جتنی مردی چاہیے یعنی اگر بائی سو کی بوری ہے پینتی سو میں آپ کو جتنی مردی چاہیے مل جائے گی تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ آسیف ذرداری بلاول بھٹو ذرداری مریم نواز شریف میاں شباہ شریف نے آ کے انشور کرنا ہے کہ ایڈمیسٹریشن سموت ہو اور لوگوں کے مسائل ہو بھئی آپ حکومت میں ہیں آپ پنجاب میں ہیں آپ فیڈریشن میں ہیں آپ کے پی میں ہیں بلشتان میں بھی تعدی ہیں تو آپ نے لوگوں کے مسائل حد کرنا ہے وہ نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے آج معاملات آ گئے نا سامنے آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ دیکھنا اتقاف کی ہوگا شاکت پرائشن صاحب عظمہ مخاری صاحبہ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اینڈ میں یہ بتائے گا عظمہ مخاری صاحبہ پی ڈی ایم کی صدہ پر بھی اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے خود نون لیگ بھی پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھا رہی ہے سیاسی حلقوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے ان معاملات کو روکا جائے حکومت جس طرف معاملات کو لے کر جا رہی ہے کتنا کارگر ثابت ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی صدہ پر آپ کا احتجاج ملک بھر میں دیکھئے پہلے تو آج تو بہت بڑا احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی ہو رہا ہے وہ ہزارہ کے ہمارے جو ہے بھائی وہ بھی ہیں اور ساتھ میں مہنگائی کے خلاف بھی ہمارا ایک بڑا پروٹیسٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہو رہا تھا اور میں نے جیسے کہا کہ ہم چکے ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوری طریقے سے ان معاملات کو دیکھ سکتے ہیں ہم کوئی کان پکڑ کے عمران خان کو جو ہے وہ پورسی سے وداعنے سے دو رہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم عام آدمی کی آواز بنیں ان کے جتنے بھی یہ غلط کام ہے جس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے جس سے آواز بھی بلند کریں اور جس حد تک ہو سکے اس کو روپنے کی بھی کوشش کریں اس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایسا لیس پارل صاحب رہیں وہ انکیم کے پاس بھی گئے انہوں نے کیوڈیگ سے بھی بات کی اور تحادیوں کو بھی یہ بات مجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو عمران خان کی نالائکیاں اور اس کی جو ایک نفرت ہے عوام کی ان کے دلوں میں اس سے آپ پریوزما ہو سکیں تو آپ کو اس کے اوپر سٹینڈ دینا چاہئے لیکن ان پوچھے میں کی جیسے صاحب نے کہا کہ وہ کسا کچھ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے اور پھر ان کا مو بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب بھی مجھے میں نہیں سننا چاہتی ان کے موں سے کسی غریب آدمی کی آپ آہو بکا تو برامے بازی مت کریں کہ ایک طرف آپ غریب آدمی کے بہت سے آپ کا درد ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ بارگنین کر کے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں اور آکھے وہ جو ہمیں آپ غریب کا درد سنا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور ایسے ہو نہیں سکتا آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں آپ یہ عوام دشمن حکومت کے ساتھ ہیں یا آپ عام آدمی کے ساتھ اور یہی سوال جو پارلیمانی پارٹی ہے پیرک کے انصاف کی اس کو بھی دینا ہوگا اپنے حلقوں پر اندر کہ کیا ان کے لیے اپنے حلقے کی عوام دادہ ضروری تھی یا عمران خان کی دکٹیٹرشپ اور اس کے نالائکی کے وجہ سے اس نے نائلی کے وجہ سے کیے جانے والے پلک کے ساتھ اور پلک دشمنی تو ان باتوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب ہم ہر ایک سے دیکھیں بلکل بلکل جواب جو ہے وہ عوام کو سب کو دینا ہوگا ایم پی اے ہو ایم این او شوکر پر آچھا آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت کافی اہم معاملات ہیں اتحادی جو ہماری پاتھی ہے وہ کافی اہم ایک موڑ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے سارے اپنے مطالبات اس نے وزیراعظم کے سامنے بھی رکھ دی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی مطالبات اتحادیوں نے رکھے ہیں کیا وہ مان لیے جائیں گے دیکھیں اب اگر انڈیویجول مطالبات کی بات کی جائے مثلا ایم کی ایم کے مطالبات ہیں کہ سیاسی دفاتر کھولے جائیں جو ان کے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے یا فار ایگزمپل نائن زیرو کھولا جائے تو کیا یہ عمران خان کے بس میں ہے یہ حکومت کے بس میں ہے کیونکہ ان کے خلاف تو کیسز چل رہے ہیں اور جن کے خلاف کیسز نہیں چل رہے وہ معاملہ بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اپنے جو ان کا جسے کہتے ہیں پیرول ہے اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے عمران خان اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کاف لیگ والے تو اپنے مطالبات لے کے بیٹھے ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ وہ شیئر اولڈر بھی ہیں وہ پنجاب حکومت کی کرکتگی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پنجاب کی حکومت قائم ہے ورنہ ٹوٹ گئی ہوتی تو جب امپریشن یہ خود ایم کیم بھی کہتی ہے کہ ہماری چھے سیٹوں کی وجہ سے ملک میں جمہوریت چل رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے پروگراموں میں آ کر یہ ان کے سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے ڈائلاغ ہوتے ہیں مصبہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس لیے ان کو راضی کرنا وہی بیٹس اینڈ پیسز کی بات ہوگی لیا جائے ان کو تو وہ جو آنکھ مچولی کا ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا اتحادیوں کے ساتھ اب جی ٹی اے کے مطالبات ہیں اندرون سندھ میں وہاں عمران خان کیا کر سکتے ہیں عمران خان کی وہاں حکومت نہیں ہے وہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی نے فیصلے لینے ہوتے ہیں اس لیے اتحادی حکومت کو چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن شوقت اگر یہ بتائے گا کہ اگر اتحادیوں کے جو مطالبات ہیں جنہوں نے آج وزریعظم عمران خان کے سامنے رکھے ہیں اگر وہ نہیں مانے جاتے ہیں تو کیا سینیریو کریئٹ ہوگا پڑ جائے تو پھر تو بھائی وہ معاملات پھر گمبیر ہیں پھر سادہ معاملات نہیں ہیں پھر گیس تک معاملات نہیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عاصف زرداری صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے میں نے کوئی سینیٹر اس طرح بات کرے اور عاصف زرداری کہیں کہ میں فلیک میل نہیں ہوں گا اس کے ساتھ سا شاکت پراچہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیراعظم اس میں مزید ایٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے کارخانے نہیں ہیں نہ میرا کوئی کاروبار ہے اور آپ آپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ کیا میں ان کو حکومت دے دوں یہاں تک بات ہوئی ہے اس لیول تک وزیراعظم وہ جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اس وقت وزیراعظم کے عہدے پر بھی ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جو ان کے دستے راز بھی ہیں اور انہیں کے دم سے حکومت کر رہے ہیں میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کا جب دائلاغ ایک پارٹی چیئرمین اور وزیراعظم کرنے لگ جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ تو پھر صورت خرابی نظر آتی ہے محسوس خرابی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی مثلا وزیراعظم کس کو سنا رہے ہیں کہ میرے کارخانے نہیں ہیں اپنے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو کیا پرویز خٹک بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں کیا اپنی پارٹی وزیراعظم کو بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے وزیراعظم کس سے بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں وہ بلاول بھٹو درداری کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں وہ شہباد شریف کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں وہ مریم نواز کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمن کو ایڈریس نہیں کر رہے کس کو ایڈریس کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا کیا اب ان کی اپنی پارٹی ان کو بلیک میل کر رہی ہے بھائی میں تو جو یہ آپ کی بات سن رہا ہوں جہاں بیگر چینل پہ میں نے جو تکر پڑھیں میں تو سچی بات ہے آج کے دن کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر وزیراعظم اپنی کابینہ سے کہیں کہ آپ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو وزیراعظم بتائیں کس طرح وہ بلیک میل کر رہے ہیں کیا کوئی غلط کام آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں میری جائداد نہیں ہے میں نے کارخانے نہیں لگانے تو آپ کی پارٹی کو تو معلوم ہے آپ کا آپ ایسے ڈائل آپ کیوں بول رہے ہیں آپ تو اپنے لوگوں کو مطمئن کریں سماؤ آپ وزیراعظم ہیں آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں آپ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں آپ کا کام اس طرح کے تانے دینا نہیں ہے تو شوکر پراچہ صاحب کیا ہم آئی ایم ایف کو مطمئن کرتے کرتے ہم سے مراد وزیراعظم اور حکومت آئی ایم ایف کو مطمئن کرتے کرتے کہیں اپنے ہی سارے قوت بازو کھو تو نہیں دیں گے یہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے اگر پرویز خٹک یہ کہتے ہیں کہ شوکر پرین مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو ابھی تو آپ نے چار دن پہلے خیبر پفتونخواہ اسیمبلی سے ان کو سینیٹ ریلیکس کروائے ہیں پچھلے ہفتے کی بات ہے نا تو اگر وہ اتنے کیپبل نہیں ہیں بقول آپ کے کہ وہ آپ کو بھی مطمئن نہ کر سکیں تو پھر کیوں سینیٹر منتخب کروایا میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں حماد عذر سے تلخی ہوئی ان کی حماد عذر تو وزیراعظم کے بلو آئیڈ بوائے ہیں کابینہ میں وزیراعظم بڑے امپریس ہیں مجھے یاد ہے پارلیمان کے اجلاس میں وزیراعظم نے ان کی تعریف کی تھی ان کو ایلیویٹ کیا تھا یہ فائنانس بھی ان کے پاس رہا ہے آج کار ان کے پاس توانائی کی وزارت ہے پہلے عمر ایوب صاحب کے پاس تھی تو خٹک صاحب نہ صرف وزیراعظم پہ تنقید کر گئے آج بلکہ وہ تو وزیرا توانائی وزیرا خزانہ جو کہ آئی ایم ایس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر اصل مسئلہ پھر کہوں گا وہی ہے کہ آج جو بل آ رہا ہے یہ لوگ کیسے جا کر عوام کا سامنا کریں گے جب آپ تین سو تین تالیس عرب روپے وہ کہتے ہیں جی ہم ٹیکسز ایگزمشن ختم کر رہے ہیں وہ بھائی سادی بات کریں کہ تین سو تین تالیس عرب روپے آپ مزید جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس نے پے کرنا ہے وہ عام لوگوں نے وہ آپ نے پے کرنا ہے میں نے پے کرنا ہے بلکل شکر پر آجا آپ کی بات بلکل درست ہے جتنے بھی ٹیکس لگیں گے جتنے بھی آگے مینی وجر گائیں گے وہ سب عوام پر ہی بوجھ پڑے گا عظمہ آپ سے جاننا چاہوں گی وزرعظم کا جو ہے وہ قرارہ جواب پر ویس کٹک جو ہے وہ سامنے آیا تھا اس وقت عظم بقائے سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے شوقت پر آجا آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بھی بات بلکل درست کہی ہے کہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ عام آدمی پر ہی بوجھ پڑے گا لیکن یہ بات منظر عام پر کھلے الفاظوں میں نہیں آ پا رہی اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ٹویسٹ ہے نا حکومت نے ٹویسٹ دینا ہے کہ ہم نئے ٹیکس نہیں لگا رہے ہم جو جہاں استثناء ملا ہوا ہے مثلا جب آپ کچھ آئیٹمز پر جی ایس ٹی دس سے سترہ پرسنٹ لگا رہے ہیں تو کوئی توقع کرے گا کہ صرف وہ دکاندار پے کرے گا جو سیمن پرسنٹ ہے وہ قرصمار نہیں پے کرے گا دکاندار کب پے کرتا ہے وہ جتنا آئے گا جی ایس ٹی وہ وہ ٹرانسفر کر دے گا کسٹمر پہ اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ایک سو پچھتہ روپے ککنگ آئل ملتا تھا آج تو چار سا روپے کا ککنگ آئل کا ایک پیکٹ مل رہا ہے اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یعنی گندم اٹھارہ سا روپے کسانوں سے لی اب گدشتہ روز چھپیس سا روپے ایک من ہو گئی جو کسانوں سے آپ نے گندم اٹھائی آپ نے سارا کا سارا وہ جو آپ کا ہوتر تھا درمیان میں جس نے زخیرہ کی ہوئی تھی اس کو ایک من کا آپ نے آٹھ سا روپے وہ پروفٹ پہنچا دیا وہ بے کون کرے گا وہ کراچی کے شہری وہ لاہور کے شہری وہ پنڈی کے شہری بوجھ سارا عوام پر آتا ہے شوکت پر آچے بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں اس وقت ہم مزید بات کر لیتے ہیں ریحان شیخ ہمیں نمائندہ محضت موجود ہے ریحان شیخ آج کے اس اہم اجلاس میں جو باتیں ہوئیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں رفتہ رفتہ آپ بتائیے گا کہ مزید کیا اندرون خانہ گفتگو ہوئی اور اس اجلاس کے بعد سیاسی حلقوں میں شہم گوئیاں کیا ہو رہی ہیں بلکل دیکھئے جاتا کہ بھی آپ کو بتلایا وزیر دفاع پرویس خٹک اور نور عالم خان کی جو وزیر آزم کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ تو ہم نے آپ سے شیئر کی لیکن پرویس خٹک کے جواب پر جو وزیر آزم ہے انہوں نے پرویس خٹک کو بہت سخت جواب کیا اور کہا کہ سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا میں حکومت جاہداد بنانے کے لیے نہیں کر رہا اسی طرح وزیر آزم کا مجید کہنا تھا میں ہر روز آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کم کریں میرے نہ تو کارپانے ہیں نہ کوئی میرا کاروبار ہے اگر آپ کو یہی بلیک میلی لگ رہی ہے تو اپوزیشن کو دعوت دیں اور آ کر حکومت جو ہے وہ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آج جو اجلاعات کے اندر جب یہ فالیمانی پارٹی کا اجلاع چلا تو گیس کے معاملے پر حماد عزر اور پرویس خٹک کے درمان دکتال کلامی ہوئی جس پر پرویس خٹک جو ہیں وہ اجلاعات چھوڑ کر چلے گئے اور پرویس خٹک کو وزیر آزم نے واپس بلا لیا تو رہن شیخی بھی بتائے گا کہ اس تمام صورتحال کے بعد ہم بھی ڈسکرس کر رہے ہیں یہ چیزیں اپوزیشن رہنماؤں تک بھی پہنچی ہیں سیاسی حلقوں میں بھی پہنچی ہیں سیاسی فضا کیسی اس وقت اسلام آتے ہیں دیکھئے اس وقت اگر ہم بات کریں تو قومی سمبلی کا اجلاعات جاری ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کا جو اعتجاج ہے وہ اسٹیمبل کل پارلیمنٹ کے سامنے وہ بھی جاری ہے حکومت کے نمبر گیمز تو اپوزیشن سے زیادہ ہی ہیں لیکن آج جاتا کہ حکومت اور اتحادی تھوڑے سے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس پہ اپوزیشن کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع کا برپور سائدہ اٹھاتے اور اپنی ایوان میں حاضری کو یقینی بناتے لیکن اپوزیشن اس وقت اس کے کچھ جو ممبران ہیں وہ اندر تقریر کر رہے ہیں باقی کے جو اپوزیشن جتنی بھی ہے وہ باہر موجود اور احتجاج کر رہی ہے اچھا موقع تھا ان کے پاس اگر وہ اپنے نمبر گیمز پورے کر لیتے آج منی بجٹ ان کے حوالے سے تو ایک حکومت کو سرپائز بھی مل سکتا تھا کیونکہ حکومت پہلے ہی جو ہے کافی آج مشکلات میں ہے آسمہ شرازی نے میں جوائن کیا آسمہ شرازی اس تمام طرح صورتحال پر یقینی طور پر آپ کی علمیں ہوں گی یہ ساری باتیں کیا کہیں گے آپ جی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں اسمبلی کی اور بہت سی صلاحات اس سے پہلے آ رہی بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ جو ہے وہ بن چکا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب نے بات کی تو کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی جو کہ پارلیمانی کمیچیوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس پہ جس طرح سے جو انداز وزیر آزم نے اختیار کیا اور جس طرح سے ان کو بیچ میں حماد اظہر جو کہ بہت ہی جونئر وزیر ہیں اور ان کا کوئی اتنا تجربہ بھی سیاست کا نہیں ہے ایک بہت تجربہ کا سیاستدان ہے پرویز خٹک صاحب ان کو جس طرح تو انہوں نے ٹوکا اور جس انداز میں بات کی اور پرویز خٹک صاحب نے اس پہ ریاکٹ کیا جب تو پرائیمانی نے ایک بار نہیں ہماری اتطلاع ہے کہ تین بار یہ بات نہیں کہ وہ حکومت کی تھی اور کے حوالے کر دیتے ہیں اگر وہ خوش نہیں ہیں اور اسی طرح سے ہماری یہ بھی اتطلاع ہے کہ ایمین نور عالم خان انہوں نے ایک سوال یہ وزیر آزم سے پوچھا جو کہ بہت اہم تھا کہ جو صورتحال ہو گئی ہے آئی ایم ایپ کی کیا ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی آپ جانچ پرسال کے لیے آئی ایم ایپ کو دیں گے جس پہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ وہ نہیں دیں گے لیکن ساتھ ہی فواز چودری صاحب انہوں نے انٹرپٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں جس پہ نور عالم خان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میرا حق ہے سوال پوچھنے کا میں ایک رکھنے دبلی ہوں اور ہم نے اگر یہ بجٹ ہے تو اس کے اوپر ہمیں بات اور رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے پارلیمانی کمیٹی میں اس وقت وہ بھی چھوڑ کے چھڑے گئے اور ابھی تازہ ترین اطلاع جو ہیں وہ چواری صالق جو کے ساتھ زادے ہیں جناب شجاز حسین صاحب کے اور پاکستان مسلمی قائد عظم کے رکھنے سمی ہیں انہوں نے بھی ووک آؤٹ کیا ہے تو در پہلے جو ان کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں کی طلاع ہے کہ وہ ناراض ہیں تو ایک دلچسپ صورتحال یہی ہے بہت دن پہلے میں تو کولم میں اشارہ بھی ایک دیا تھا کہ یہ ایک اور گروپ جو ہے وہ بلوچستان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گا یعنی پاکستان لوگ یا ایک پارٹی کے اندر اس طرح کی تبدیلی کے لیے بھی وہ سرگرم ہو سکتا ہے آجنا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ووک آؤٹ کر کے لوگوں پر جانے کی جو تعداد ہے اس کے لسٹ میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا سینیریو کریئٹ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں جی سینیریو بہت دلچسپ ہے دو تین دن سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھی زرداری صاحب کی اور شباہ شریف صاحب کی اور اس سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ دونوں پارٹیاں صرف اتمنان سے باہر بیٹھ کے مستقل صورتحال پر نظر رکھیں گی اور کوئی عملی اقدامات ان کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی اور ایک خاص اشارہ بھی کچھ سن پہلے آسف زرداری صاحب نے دیا تھا کہ ہم سے کہتے ہیں کہ فارمولا دیں تو ہم نے کہا ہے کہ پہلے ان کو چلتا کریں یا ان کو خود نکالیں تو ایک طرح سے وہ تو صاف پتہ چل گیا کہ اپوزیشن اس حکومت کو رخصت کرنے میں کو خاص دلتسپی نہیں رکھتی البتہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو کہ سیاسی شہادت ملے یا حکومت کو رخصت کرنے کا جو الزام ہے وہ اپوزیشن اپنے سر لے کیونکہ ان کے پاس یہ اشارے موجود تھے کہ باہکومتی جماعت جو ہے اس کے اندر انگریت ہے اور دوسرا اسٹیویشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے کبھی انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اس کے بہت سے اشارے جو ہے وہ اپوزیشن اس کا بھی انتظار کر رہی ہیں تو آج وہ آپ نے دیکھا کہ خود حکمران جماعت کے اندر سے جو تنقید شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے کیونکہ یہ ریاست کی ضرورت زیادہ ہے لہذا اس بجٹ کے بعد جو سلطحال بنے گی وہ کافی اہم ہوگی تو یہ کہا جا سکتے ہیں آزمو شرازی کہ کوئی فارورڈ بلوگ کی طرف جا رہا ہے معاملہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وزیر آزم کو بھی تلق جملے ادا کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا میرے کارخانے نہیں چل رہے میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے معاملات حل ہو جائے وہ ہمارے پر ہلکا ہاتھ رکھیں دیکھئے بلیک میل تو آپ کو ہونا پڑتا ہے جب آپ کے اتحادی جماعتے بھی ہوں اور آپ کی کارکردگی کے اوپر بہت سے سوالات بھی ہوں اور آپ کی اوپر ذمہ داری بھی ہو کہ آپ نے وقت پہ چند اہم پیسلے کیوں نہ کیے اور آئی ایم ایف کے پاس اتنی دیر سے کیوں گئے جبکہ اس وقت سارے معاشر آئرین وہ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن جو اب سوطحال بنتی نظر آتی ہے اس کے اندر یہ بل پاس ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ بل پاس ہوتا ہے تو حکومت کے لیے مشکلات ہیں یہ بل پاس نہیں ہوتا تو حکومت کے لیے مشکلات ہیں اور جہاں تک بات ہے فوڈر بلوک کی فوڈر بلوک سے بات آگے کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے لیکن کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت کیوں ہے کہ دو تین اوپشن کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ذرائع کے مطابق یہ بات آپ کو بتا سکتی ہوں کہ حکمران جماعت کے اندر بہت اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپشنز کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بہت تیزی سلسل پر بھی کام کیا جارہا ہے ٹھیک ہے اسمہ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایم این اے ہیں ایم پی ہیں آج وزیراعظم کے سامنے پوری کابینہ کہ جتنے بھی ان کے اپنے نمائندگان تھے وہ ان کے سامنے تھے اور ہر جو نمائندہ تھا اس کا حق تھا وزیراعظم سے داریکلی جو ہے وہ سوال کرنے کا لیکن وزیراعظم نے جو رد عمل سامنے دیا ہے پرویس کھٹک کو جواب دیا ہے آپ کے سمجھتی ہیں کیا یہ مناسب تھا یا یہ اس طرح جو ہے وہ اپنے ہی کسی وزیر کو جواب دینا نامناسب ہے کیونکہ بلاک میل کا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کوئی اپنے ہی وزیراعظم اپنے ہی لیڈر کو کیوں بلاک میل کرے گا جی بلکل اور جو بات بھی کی تھی پرویس کھٹک صاحب نے وہ گیر کے کوٹے کے حوالے سے اور گیر کے بہران کے حوالے سے کی تھی اور یہ کسی بھی نیشنل سمبلی کے روکن کا اپنے ہلقے کے عوام کے لیے سوال کرنا ایک بہت ہی جائز سوال ہے اور بلکل بغیر کسی انٹینشنز کے جو ہمیں وہاں ذرائع سے بات ہوئی ہے میری کم از کم تین چار ایم این ایز کے ساتھ بات ہوئی ہے جو کہ اس میٹنگ میں شریک تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نارمل انداز میں پرویس کھٹک صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا پیچ میں حماد عزت صاحب جن کا یہ بہران پیدا کرتا ہے انہوں نے ایک دم سے انٹرپٹ کیا اور انہوں نے بات کرنا شروع کی جس سے پرویس کھٹک صاحب نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں پرائم ملیسٹر سے سوال کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال نہیں ہے جس کے جواب نے پرائم ملیسٹر نے کہا کہ آپ کو یہ جگہ بات کرنے کے لیے آپ اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور میں بلیک مل نہیں ہوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حکومت کسی اور کو دے دوں تو میں دے دوں گا جس کے بعد انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں پھر اٹھے اور اس کے بعد پرویس کھٹک جو ہیں انہوں نے دو تین سلخ جملے کہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو یہ ایک توٹی حال کریئیٹ ہوئی اور پھر ایک پرویس کھٹک بھی نہیں ہے پرویس کھٹک پہ اپنا ایک خلقہ عباب بھی جماعت کے اندر موجود ہے اور وہ بہت سریمیر لوگ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پارٹی کو بنایا ان کو شامل کرایا اور ان کو لے کے آئے تو بہت سارے سوالات اس کو پرائیم نیسٹر کو جواب دے ہونا ہے آج پیٹورل کی قیمت بڑی ہے آج گیس کی قیمت کیوں پر بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بجٹ اگر آ گیا تو بہنگائی کا ایک توفان آئے گا تلکل یہ بجٹ آئے گا تو ایک اور توفان آئے گا آسمان شرازی آپ ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود رہے گا شوقت پر آچا آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جیسا کہ آسمان نے بھی سویس کا ذکر کیا کہ اگر یہ بجٹ کلیر ہو جاتا ہے تو جتنا بھی جو توفان ہے وہ عوام پر ہی بوچ پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بھی دیگر حلقوں سے جو اپنے وزیر ہیں وہ اپنی عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بتائے گا کہ اس اہم موقع پر وزیراعظم کا اس طرح اپنے وزیروں کو جواب دینا نامناسب نہیں لگ رہا تیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے پارلمنٹیرینز ہیں ان میں میکسیمم ہوئے ہیں جنہوں نے پارلٹیکس میں رہنا ہے مثلا پرویز کھٹک صاحب کبھی وہ این پی میں تھے سیاستدان تھے وہ پیپل فارٹی میں آئے وہ سیاستدان ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی میں ہیں وہ پارلٹیکس میں ہیں تو ان کا ایک ہلکہ مستقل طور پر ہے اور اسی طرح سے یہ سب لوگ ہیں لیکن جو کچھ اب اس بجٹ کے پاس ہونے کے بعد عوام کا ردیعمل ہے اس کو فیس کون کرے گا اس کو فیس کرنا ہے is a problem یعنی یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ لوگ ہلکوں میں نہیں جا سکتے واقعی لوگ شاہد پرائی جی آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے اس وقت ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے اور ہیڈ لائنز شامل کرتے ہیں اس کے بعد اس معاملے پر مزید بھی اپنے تمام مہمانوں سے گفتگو کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے آج پرویس ہٹک کو جواب دیا ہے ان کے سوال پر کابینہ کے میٹنگ کو دوران جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے کے پی کے میں گیس میں سر نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ میرے کوئی کارخانے نہیں چل رہے میں جواب دے یقین طور پر ہوں لیکن آئی ایم ایف سے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیک